بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوددین و حضرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شوہ میں میرے ساتھ موجود ہیں سردار سکدیف سنگھ ناجیہ بیگ سوہانہ سیال اور عزت فاطمہ ناظرین دلاسے اور سبز باغ اپنی جگہ لیکن یہ اس وقت وطن عزیز کی تلخ ترین حقیقت ہے کہ کم و بیش ہر دوسرا کیا ہر شخص ملک سے باہر جانے کے لیے پر تول رہا ہے اور اس طفان میں ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں فراڈ کا شکار ہو رہا ہے آئیے آپ کو ویزا کنسلٹنسی کے ایک آفس میں لیے چلتے ہیں جہاں آپ کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں میڈم روش یہ آپ کا پرسنل نمبر ہے نا جی ہاں بلکل یہ میرا پرسنل نمبر ہے اوہ مائی گاڈ یہ نمبر یا آپ کے پاس ہے یا میری فیملی کے پاس اور یہ فیملی کا بھی نہیں اڑھاتی میڈم اس کے لیے جانا میرا خواب تھا اب تو ضرورت بن گیا ہے میرے ساتھ فرار تو نہیں ہوگا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ پاکستان ایرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا پہنچنے تک میں فون پہ آپ کے ساتھ ہوں ایسے نہیں یہ زندگی ہے نا اس میں ہر بدے کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہانی ہوتے ہیں اب آفس میں بیٹھیں ہوں کیا سناوں آپ کو آسٹریلیا میں میری فپو کا بھی گھر ہے آؤں گی وہاں آپ سے ملنے ایک کپ کافی پیوں گی اور بہت ساری باتیں شیئر کریں گے وہاں بے کافی یہاں پہ نہ پی لیں ارے جلال لکمان شاہب اب ہم کافی یہاں پییں گے کافی تو آسٹریلیا پییں گے آپ کے ساتھ میں سمجھ گیا ہوں آپ چاہتی ہیں کہ یہ یہاں پہ مانگنا لیں کافی تو لکھر پیدی آنڈی کہ پپو کا نام کیا ہے صدرہ پپو اس کا مطلب ہے میں ایرپورٹ سے صدرہ ادھر ہی جاؤں گا اور ادھر پہ آگے آپ صدرہ پدرہ ہونے سر یہ میرا بہت پرسنل کے ساتھ میں بہت دل سے ساتھ آٹ کریں گے سام لگ رہا بچارہ کے ساتھ لکمان شاہب چاہ ناہ کی ماڑا سیدم ریزان لے بیکھنا ہے انہوں تاگیرا پانسی دینی جائی دی سونی کڑینا پھلٹ کرتا پی انہوں جاہدہ کٹا ہے انہوں انہوں بندہ ناہ جوتیال دبج پاکے کھڑکا ہے تو ساتھ دوے بس لکمان شاہب اب آپ ڈیڑھ لاک روپے ریجیسٹریشن کا جمع کروا دیجئے تین چار سو کم نہیں ہو سکتے مزاق بہت اچھا کرتے ہیں میری فنی نہیں واپسی کا کرایا بھی جائیے نا پیپرز جمع کروائیں اور فیس بھی اس میں نہ سب کچھ ہے پاسپورٹ بے فرم کی کوپی ہے ایپ فارسی ہے اور ڈیڑھ لاک روپے کا چیک اوہ کی گوڑ لاک اپنا لکمان صاحب جی سر پولیوں کے کترے کا سٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس جی نہیں ارے ڈونٹ وری میں بنوا دوں گی بلکہ پلوا بھی دوں گی جتنی کیر کر رہی ہے لگتا ہے امی کے پاس آگیا ارے ہماری کمپنی آپ کے لیے ماں کے گھت جیسی ہے پیس مجھے تو فوری باہر جانا ہے ہاں میڈم آپ اپنا کیس بتا دیجئے کہ آپ کس سلسلے میں باہر جانا چاہتی ہیں اب میں نے اپنا بندہ مارنا ہے ہاں جی ہاں جی بھجی بھجی خدا آدھا خوف کا کڑا بھیجا لینہ گئی سارے ملٹی پر لینہ آمدن میں ملٹی قتل لینہ گئی یہ دیکھیں یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹس تو آپ کے ٹھیک ہے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں دیکھیں بھائی ساب کیا پروبلم بتاؤں اس نے باہر جا کے شادی کر لیا تو شادی کر لی کونسی قیامت آگی وہ دنیا کا کونسا پہلا آدمی جس نے شادی کی ہے اگر شادی کر لی تو کوئی بات نہیں اس کا حق کہہ کرنے دو تو پچھلوں کا بھی خیال رکھے نا میں نے اس کو چھوڑنا نہیں میں نے باہر جا کے اس کو مارنا ہے مجھے ابھی کے ابھی ویزا لگوا کے دیں میں نے فور ہی جانا ہے پیسے بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا نہیں بھیجتا تو پیچھے جا رہی ہوں نا پھر ہی تو اس کا مرنا بنتا ہے پھر مکان کی ریجسٹری مکان میرے نام ہے وہ جانے سے پہلے کروا لیا تھا تو بینک سٹیٹمنٹ آپ کے نام کی ہے جی جی ٹھیک ہو گیا تو میڈم ویزا فیز تو آپ کی علاقے وہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کمپنی جو آپ سے نا پچیس لاک روپے چارج کرے گی پچیس لاک جی میں دیکھیں آپ بہن ہیں آپ اور ازاد ہیں آپ ایک مقصد کے لیے جا رہی ہیں پندرہ لاک روپے ویزا کا ہے دس لاک روپے قتل کا نہیں سر آلا قتل کے علاقہ پیسے لیکن دیکھیں میری سٹیٹمنٹ بھی ہے مجھے میرے پاس ہر چیز ہے تو میری تو صرف ویزا فیس لگنی چاہیے ویزا فیس طب کی لگے گی لیکن آپ کو باہر بھیجنا ہے بلو آپ کو لیگل طور پر بھیجنا ہے کتل میں نے کرنا ہے یا آپ نے بجے تو کٹے ارام نا کتل کہہ رہی ہیں کتل اس نہ کہہ رہی جی میں ناشتہ کرنا ہے مجھے دونڈے کھانے دو مارنا بھی میں نے اپنے بندے کو پیسے بھی میں دوں پچیس لاکھ یا تو ساری ڈیل آپ کریں آپ میرے ساتھ جائیں بندہ بھی مار جائیں میری کمپنی بھی مار جائیں خاپاں دے پانی بھی بھر جائیں تو بڑا ام آپ کا ویزا لندن کا ہے جی جی لندن میں آپ رہیش کہاں رکھیں گی میں ہوتل میں جس کو مارنا وہ کہاں رہتا ہے وہ ساؤ تھال ساؤ تھال ساؤ تھال کہاں ماریں گی چوک میں یا گھر میں جا کے گھر میں گھس کے ماروں گی ایک ایک کو ماروں گی چنچن کے ماروں گی ایسی سنی دیول ٹائپ آپ کی طبیعت ہے اس سے تو بھاگئی نہیں جانا ہے اس کی یہ ٹانگ نکلی ہے ہاں ہاں چاولوں کا بزنس کرتا تھا یہاں پہ وہ ہاں جی میرا میاں ہاں جی اچھا تو وہ ساؤ تھال میں ہوتا ہے ہاں جی اس کے یہاں پہ موکہ بھی ہے بڑا سارا موکہ بھی ہے ہاں جی تو نام اس کا کیا ہے جی چودری مشتاک چودری مشتاک جی اس کے دوسری شادی میری بہن کے ساتھ کی کیا اس کا مطلب آپ کی بہن نے میرا گھر برباد کیا ہے جی برباد کیا ہے چھوڑو کیلئے پستولہ نکالنا پستولہ نکالنا اوہ بھائی وہ سٹارٹ کو رہے در تو کتل ہونے لگے نہیں ہونے سبر کر بیٹھ جائے درہ چپ کرو خارش ہو رہی تھی مجھے تو باجی خارش ہو رہی تھی کیسا آسے کرتی ایسے کون کرتا ہے خارش بیٹی تو شکیرہ پورا سٹپ کر دیتا ہی انج در نورہ فاتح نہیں کر دی آپ مجھ درو آپ میری یا گوچ میں ہو میرا تو دل کر رہا ہے میں آپ کو کتل کر دوں کون سا مشتاق کون سا چاولوں کا کاروبار میں کسی کو نہیں جانتا ہے ایسے مزاق کر رہا تھا میں تو آپ کے ذہن سے یہ باد نکال رہا تھا کہ یہ بندہ مارنے والا ہے جو خیال ہے آپ نے ذہن سے نکال دے ویزا میں آپ کو دلوا دوں گا انشاءاللہ گیارہ لاکھ آپ فیز سما کے روحے پر لے آج اس میں چیک ہے چیک ٹھیک ہو گیا باجی انشاءاللہ ہمارا چھے ہفتوں کا پروسس ہے ویزے کا چھے ہفتے بعد آپ کو پھر انٹرویو کے لئے جانا پڑے گا اس سے نیکس دے ہی آپ کو ویزا مل جائے گا سر اس سارے کام میں آپ کی کنٹیبورشن کیا ہے گیارہ لاکھ روپیا کس چیز کا مانگ رہے ہیں تو باہر ہمارے دفتر کے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ پر کام ہو رہا ہے ہم سارے جتنے بھی خدمت خلق کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا آفیس بنایا ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے باہر آپ کو بھیجنا ہے کہ وہاں پر ہم سے لینے والا کوئی نہیں ہے وہاں جانی باہجی پچھے کھلوتی ہے وہاں جانی نارے مارنڈے ہیں وہاں جانے آتھی چلم فڑی ہے وہاں کوئی چلم نہیں سکال دا وہاں پکھی کھلوتی بھی چاری انہیں خرچہ نہیں لینا ساڑے کو لو وہاں بڑا آسی جان دے لے یہاں پڑا پیسہ لاکھ دا باہجی تقریبا کوئی ستہ اسی لاکھ روپیا تھی ایک کلی گھائی دیتے نہ جارا بندیاں دا بھائی صاحب آپ کا خرچہ تو لاکھ ڈیڑ لاکھ روپیا ہونا چاہیے باقی ویزا فیز بگرہ تو ہم نے خود جمع کروانی ہے تو باہجی اس کرسی پہ آگے آپ بیٹھ جاؤ نا ہم ویزے لگائی جو نکلی جاؤ آپ ادھر جا کے بیٹھیں آپ کی بائیو میٹ رک ہوگی بھائی دعا کرنا اس دفعہ میرا کام ہوتی ہے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام سر بڑا نام سنا ہے سر آپ کا کہاں سے وہ مہارے ملے میں مروض بیچنے آتا ہے نا میں ویزے لانا یا مروضوں جو کیڑے کٹنا لیکن سر یہ دیکھیں سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں پلیس سر اس طرح میرا کام ہونا چاہیے دو مہینے سے سر میں ہر پیپر کٹھا کر رہا ہوں بتا نہیں کیا پروبلمز ہیں کبھی کوئی رہ جاتا ہے اب یہ دیکھیں سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں بس مجھے سر آپ جہاز پہ بٹھوا دیں بے فکر ہو جائیں بے فکر ہو جائیں میں اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں سر جہاز سمجھیں آپ کی ابو کا ہے اچھا سر آپ کا کیس ہے ترکی کا آپ نے بڑا اچھا ملک چوز کیا ہے آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی جو اپنا آنے والی نسل ہے وہ بھی انشاءاللہ انجوائے کرے گی ڈھائی لاک رپے آپ نے پہلے جمع کرانا جو ہمارے آفس کی فیس ہے ویزا فیس ہم آپ سے نہیں لے رہے کیونکہ آپ کو جو اپنا بندے نے رکمنٹ کیا ہے وہ ہمارا بڑا جاننے والا ہے اوہ تینکیو سر تینکیو تو سر اس کے بعد پھر آپ کو ڈھائی لاک ڈالر جو ہیں وہ جمع کروانے پڑیں گے ڈھائی لاک ڈالر جی سر اس کا کیا مطلب سر ہماری کمپنی آپ کو وہاں پر گھر خرید کر دے گی گھر بھی آپ خرید کر دیں گے پانست کے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بیٹھے آپ نے ایرپورٹ سے نکلنا ہے آپ نے بیک پکڑنا ہے آپ نے گانا شروع کرنا ہے کون سر ایرپورٹ سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی ترکی میں ہے میرا گھر آہ ترکی میں میرا گھر ترکی میں میرا گھر آہ سر تینکیو تینکیو ترکی 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 کا سر اس کے لئے تو کوئی فیس زمان نہیں کروانی فیلال یہ ہی ہے تو ابھی آپ کی بائیو میٹرک ہو جائے گی آپ بیٹھے گی ان کو بھیج دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا ابھی آپ کی بائیو میٹرک ہو گی سارے پیپر مکمل ہو گے جاں جاکا ادھر بیٹھیں سر اس میں جانا ہے دوسرے جہاز میں جانا پڑے گا آپ کو اس جہاز کے اوپر ابھی پڑا ہی ہو رہی ہے اب آجی پڑ رہے ہیں اب بیجے لانا لیا اٹھا پدیا پنداؤ بیٹھاyi بیٹھا جہاز میں آدم کی بیٹھا بیٹھا بیٹھے اب آپ پیخ کیا جڑے پہے لیا گیا ہے تو آپ نے کراعجوں پہے چکے لیا گیا ہے افراد یہ نہیں ہے انہوں نے مارنے چاہتے چار چار شتر لیا گیا ہے اللہ پاچو ہے تو کادلی آئے تو سدادہ چکتا دوں دار جو شکل تو دو نمبر بندہ لگنڈے ہیں او کھا کھا ہم اٹھا دو نا لائیں انہیں بندہ مارنا اپنا بھائی نام میرا ویڈوگر جی مجھے پتا ہے سر کسی بھی ملک بھیج دے بھائی باس اس ملک سے نکال دے بھائی بس دیکھ لیں جی لوگ کتنے تانگ آگئے ہیں او میرے ساتھ بھائی صاحب ارے باہر جانے کے لیے میں نے آپ کو پتا نی کیا کیا بھائی اب بھائی تہا ہی تڑا گیا نا اب تنے کسی بات کی نیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تنے ایسے ملک میں بھیج دوں گا جہاں جاتے ہی نا تیرا من لگ جے گا اور تیری کمائی شروع ہو جائے گی تیری میر بانی بھائی اب یہ دیکھ یہ نکشہ ہے بھائی آپ پتا کہ تیری کسمت ہے تینہ آنکھے باندھ کرنے اونگلی کمائی رکھتے جس ملک بھائی اسی ملک بھیج دلگ بھائی بھائی چل جا بھائی پہلے مانے یہ بتا یہ دنیا کا نکشہ ہے یا کسی نوکا رولت ہے اب تینہ آیا ملتان سے اور اب تلے پہلی دافہ بھائر جانے تیری رولت بھائی بھائی پہلے کہیں ادھر کوئی رولتا ہلی جاتو میں نے انگلیس فلموں میں سارا کشی دیکھا بھائی ملتان میں آتی ہیں آتی ہیں آنکھے باندھ کر پہلے اللہ کا نام لے دیکھتے تیری کسمت کھلتی جا کے ی اللہ خیار کریو ہن یہ برمودہ ٹرائنگل ہے بھائی تیرا فیزا جو ہے نا وہ کم اونگ رہیوں ہوا ڑا لئے دوبارہ کرا بھائی ایک دفا کس میں جمعی اور کر لے سمندر میڈم آپ کو میں بیزوں کی نا کٹا گری بتا دیتا ہوں اس کا ڈبکی پل لگوا دو اور اس کا ملٹی کتل لگوا دو اور اس کا پھیری پل لگوا دو اور اس کو تھرک پرمٹ دے دو تھرک پرمٹ اچھا بات سنیں اگر میرے ساتھ کوئی حیرہ پھیری کی نا تو ملٹی کتل میں آپ کا کتل بھی شامل ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اور ہماری فرائیڈے کٹھی ہو بھی گئی تو آپ نے جہاز کے سینٹر میں بیٹھنے کیونکہ پیچھے بیٹھی تو جہاز اولار آگے بیٹھی تو جہاز دابو اور جہاز میں کڑکی ہوئی تو چوہ کابو آپا جی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آپا جی دیکھو ایسے لئے آپا دو بھی کھلوتے ہیں آپا جی یہ دیکھیں سارے لوگ اپنے گھر کے برتن چھوٹی موٹی ساری چیزیں زمین جائدات بھیج کر آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے ان بچاروں کی لاج رکھ لینا ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین خوبصورت لگنا خوبصورت نظر آنا ہر انسان کا بنیادی حق بھی ہے خواہش بھی ہے کئی لوگوں کو خوبصورت لگنے کے لیے نظر آنے کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا کچھ کرنا نہیں پڑتا لیکن بعض لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں کبھی ہونٹ چھوٹے کرنے کبھی گال اندر کرنے لیکن دور جدید نے اس کے بہت سارے طریقے نکال لی ہیں کازمیٹالوجی ترقی کی منازل تیہ کرتی ہوئی بہت آگے نکل گئی ہے اور آج ہماری خوش قسمتی کہ کازمیٹالوجی کی دنیا کا ایک مطبر ترین نام آج ہماری محفل میں موجود ہے ڈاکٹر نایاب ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے چند بنیادی نویت کے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک ممکن ہے ایک انسان کا حلیہ بدل دینا ایک انسان کی شکل بدل دینا سارے سوالوں تھے کنے گرو آج ہماری دیکھنا ہے آٹر صاحبہ دو بھدو وہی جنورتنی بیچ میں نے لیان دی آسردار جی توسی ہے ہی انہیں سونے ہو سنگاہ سونہ بھائی ہر گالنام بول پاس اندیو بھائی توسی آسردار جی توسی ہے ہی انہیں سونے ہو توسی ہے ہاستی ہو تو ہڑے مو تو بول ڈے ساری بھول ڈے کے دینے بھول ہاں جی بھول ڈے کے دینے بھول توسی چھوٹے کرالو نو تھوڑے جی میرے تو دکان لگی بکے لیا کے جاندے لو کی بنیادی طور پہ جو سب سے بڑا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے نا میرے جیسے کم علم کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ یہ جو کسمنٹالوجی کے جتنے پروسس ہیں یہ وقتی طور پہ تو آپ کو خوبصورت بنا دیتے ہیں لیکن آلٹیمیٹلی آپ کو لانگ رن آپ کو اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے سائیڈ ایفیکٹس آفٹر ایفیکٹس وہ بھگتنے بڑھتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے دیکھیں ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کسمنٹالوجی اویرنس نہ ہمارے لوگوں میں اب آئی ہے بسیکلی تو ہم لوگ سارے سیلونز جاتے تھے سیلونز کا اتنا فرنڈ چلاوا تھا پالرز کا لوگ جا رہے ہیں پیڈی کیور مینی کیور فیشلز جو چیزیں ہم نے فسیلیٹیز چاہیے ہوتی تھیں خوبصورتی سے رکھتے ہیں ہمارے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز تھی سیلون جو کسمنٹالوجی ہے وہ سیلون کا اپگریڈ ورجین ہے سیلونز میں آپ کریمز آپ کے جو بلیچ اور ویکسنگ اور یہ سب کچھ ہم نے ان کو مائنس کر کے اس کو اپگریڈ کی ہے کہ ہمیں کیمیکلز نہ لگیں اور اس سے بہتر ہم مشینوں کے ذریعے ہم آپ کے چہرے کو ٹھیک کر سکے جنگل صاحبہ اس میں لیزر انوالو ہوتا ہے اس میں انویسیف سرجریز انوالو ہوتی ہیں دیکھیں کسمنٹالوجی میں دیکھیں میں اپنی بات کروں گی کہ میں ریکومنڈ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے پیشنٹ کو ہم نون انویسیف لی ٹریٹمنٹس دیں نون انویسیف لی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوڑی کانٹا انوالو نہیں کرتے ہمی کرنا منی چاہیدہ ہمی کھام کا جڑی بیچری لائے کرارہی کہہ دے کانٹا لگا ہائے لگا اہا ایتھے لگا او کاکو تمیلی بیٹھی کری جانا اہا بنگلے کے پیچھے اچھا کسمنٹالوجی میں ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارا کوشش ہی ہوتی ہے جیسے عورتوں کے آج کل چہرے پر بال بہت زیادہ نکل رہے ہیں اور ان کو ہارمونال ایشیوز ہوتے ہیں تو پہلے تو زمانے میں ڈاکٹرز کیا کرتے تھے کریمیں دے دیتے تھے دوائیاں دے دیتے تھے لیکن اتنی اویرنس نہیں تھی لیزر ایکچلی بہت پرانا ہے لیکن ہمارے عوام کو لیزر سے اتنا خوف تھا کہ لیزر کے نام سنے لگتا تھا کہ سکن کا کینسر ہو جائے گا سکن جل جائے گی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں وہ زمانے چلے گئے ہیں ایکچلی لیزر اتنا آسان کر دیا ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو کام کریمیں اور جو دوائیاں طبی دوائیاں نہیں کر سکیں وہ لیزر پانچ منٹ میں کر دیتا اچھے ڈاکٹر صاحب میں ایک قویسچن ہے جو لیزر کا ٹریٹمنٹ آپ کرواتے ہیں hair removal سے ریلیٹڈ یہ کتنی دیر لاسٹ کرتا ہے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹپیشنٹ ویری کرتا ہے آپ کے ہارمونز کی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کی hair growth پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کو کتنا پرانا problem ہے ڈپینڈ کرتا ہے 2 سال لگ جاتے ہیں بہت زیادہ ایکسپنسیو ابھی تو یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو یہ ساری جو جتنے بھی پروسیس ہے ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگی ہے میں آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے تو یہ فیوچر میں نے اندرہ دے دیں گے میں نے تو شروع میں کہہ دیا گیا تھا کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی آپ کو اپنا ہی شکر میں نے نیا نکھی دیتے ہیں مدیہ اندرہ لوکانے بھی یاک ایسی بات نہیں ہے ان کو بھی بہت ضرورت ہے آپ سمجھتی ہیں کہ فیوچر میں یہ جو جو پروسیس ہے یہ چیپر ہو جائیں گے چیپر ہو جائیں گے ہو گئے لیکن اس کا ایک مسئلہ ہمیں بہت نکسان یہ ہو ہے جیسے کوئی بھی چیز ہمارے مارکٹ میں ہوتی ہے تو اس کا ایک ریپلکہ آ جاتا ہے چینیز ٹکنالوجی بلکل ایسی ہے دیکھیں مشینے جہاں امریکن مشینے تھی یورپین تھی اب چینیز نے نکال دیا اور چائنا نے اتنی کیٹاگریز نکال دیا اے کیٹاگری بی کیٹاگری سی کیٹاگری اب جس کو جو جہاں افورڈ کرتا ہے وہ اتنی مشین اٹھا لیتا ہے لیکن مشین اس طریقے سے ریزلٹ نہیں دیتی جو ایک ایک کلاس کی مشین ریزلٹ دیتی ہے دنیا بھار میں بیوٹی کے سٹینڈرز جو ہے وہ دیفرنٹ ہیں کیا پاکستان کے اندر بھی بیوٹی کے سٹینڈرز ڈیفرنٹ ہیں مازمار کوئی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علمے آیا کہ کوئی خاتون آکے کہتی ہو کہ جی مجھے چوڑا ناک چاہیے اور کوئی آکے کہ جی مجھے بہت باریک یا تیکھا ناک چاہیے کوئی کہے کہ جی مجھے بہت موٹے ہونٹ چاہیے اور کوئی کہ بجے بہت پنکھڑیوں جیسے پتلے ہونٹ چاہیے اور اس کی کوئی گرانٹی ہوتی ہے خال بات ہے نا بولو نا لینٹری دک پہ ہے بند آپ نے بولو دی بکڑ مار کے جاندے ہو بات بلکل ٹھیک ہی ہے لیکن تھوڑی سی چینج کرتی ہوں ہمارے پاکستان میں یہ ہونٹ بڑے چھوٹے کا ٹرنڈ تو اب سٹارٹ ہو ہے لیکن جو ایک مین چیز ہے جو بڑا کومن چیز ہے جو بھی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے وہ سب سے پہلے ایک ہی بات کرتا ہے رنگ گورا کر دیں یہ تو ہے رنگ گورا کر دیں اپنے جیسا رنگ کر دیں رنگ گورا کر دیں مطلب لٹرلی کوئی اور چیز نہیں چاہیے اگر دانے نکلیں رنگ کیسے صاف ہوگا چھائیں رنگ کیسے صاف ہوگا مطلب کچھ بھی ہے ان کو کنسرنڈ صرف اپنے رنگ سے ہے دانا بھی بڑھا ہے مجھے رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے رنگ دیں مجھے پا لرتے جا کے گھنٹے یہ ڈاک صاحبہ ہمارا یہ مریض ٹھیک کر سکتے ہیں یہ جب بھی فشل کراتا ہے تین دن اس کی غشین ہی دور ہوتی اس کو فشل کی ضرورت نہیں اس کو گلوکوس کی ضرورت ہے یہ ویسے بھی فشل پہ رہی ہے مجھے یہاں سے بیٹھا ہوا تو نظر نہیں آرہا اس کا کیا پہل یہاں بڑی نے یہاں بھی ڈاکٹر صاحبہ اتنے ریٹ اگر چیپ ہو گئے ہیں تو ہمارے پنچھی کے مو کے ڈنٹی نکال دیں اس کو اندر کوک بڑھنے والی میرے جیسے ہونے کے لیے یہ اممہ جی لاکھو رپیا استعمال کر دیں اچھا مجھے ایک چیز آبتائی گے جیسے آپ نے جنیہ سر نے بھی ذکر کیا جیسے ہونڈ موٹے کرنے کا ٹرینٹ چلیا ہے اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں سوری دیکھیں ہونٹوں کو چھوڑ دے ہونٹالوجی نے کیا نہیں میں ایک جنرل سوال کرنے کیوں جنرل سوال نہیں سیدھا جنرل اٹھایا ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا کہ جو ریفل کرتے ہیں ہم فلرز لپس وغیرہ یا نوز پر چیز پر تو یہ جب ختم ہو جاتا اس کا ڈیوریشن تو اس کو اگر ہم نہیں دوبارہ کرانا چاہتے تو یہ ہماری سکن کو یا ہمارے فیس کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں وہاں سٹریچ تو ہو کانا اور وہاں پھلوز ہو جائے گی نہیں ایسا کچھ نہیں نہیں ہوتا بالکل جہاں آپ کے لپس جیسے ہوں گے وہ وہیں کے وہیں واپر ساتھ رہیں گے ہی لپس ہی لپس ہی لپس نہیں بل یہ تھے گانا بندہ بل ہے کہ مانتا نہیں یہ تھے گانا بندہ بل ہے کہ مانتا نہیں ایتے بندہ ہونٹا ہونٹا ہونٹے جندرے لال ہے موہ کچھ نا بھول ملے گا ظلم دا بدلا کھانا خراب نے بھی پہلی بری سہی گایا اچھے دیکھ سیبا ایتے ہیں جیسے دو تیسی فیشل وغیرہ کھائی نہیں ہے ایتے ہیں یہی کونی لیمیٹ ہے کہ ٹونٹی ڈیز ویک یا ہمیں دیلی کرا لے 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 لیڈی کھراب ہے یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکن کتنی خراب ہے اور آپ کتنے اپنی سکن کو لے کے بھی کیر فل ہے اور آپ کیا ریزلٹس چاہتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں جیسے آپ اتنی خوبصورت ہیں آپ کا اگر ہم فیشل کرتے ہیں تو اگر آپ اگلے دن پھر آجیں تو میں تو آپ کو ریکممنٹ نہیں کروں گی اور ویسے بھی کوئی بھی فیشل دنیا کا چاہے وہ کریمز والا ہو چاہے وہ مشینوں والا ہو چاہے وہ لیزر فیشل ہو ٹو ویک سے پہلے نہیں کروانا چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں ہی ہیں ایک چیز کی ہر چیز کی کوئی بھی آپ نیچرل چیز لے لیں کوئی کیمیکلز لے لیں ہر چیز کی زیادتی آپ کے لئے نقصان دے لیکن یہ اگر دو ہفتے فیشل نہ کروائے تو یہ پنچی جیسے ہی ہو جائے گی اور پنچی پانی رو اکراوے دیکھ لیو سار نہ آدھا کچھ بگڑنا نہ آدھا کچھ بڑھنا نہیں دور گز جائے گا میں نے پنچی کو کہا فیشل کرا لے لیکن تھا سار بڑا پہندہ تو میرے مون نیل دوا دے ہم سب بات کرتے ہیں لگتا پروگرام چل رہا ہے جب وہ بات کرتے ہیں لگتا ملتان کی گاڑی میں بیٹھنا یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ پہی ہے سردار جی دکٹر نیاب صاحب اس اڈکل بیٹھے ہیں تینہ دی موجودگی دا فیدا چکتے ہوئے اسی اج پوٹینشل آف پاکستان دوچ انجیر دا ذکر کرنا چاننا ہے آجیبا بہت عادیہ انجیر دا ذکر ظاہر ہے ساڑھے قرآن شریف دے وہی ہے بالکل قرآن پاک دے وہیچ جنہے پھلان دا ذکر ہویا ہے وہ دے انجیر ہی شامل ہے جنت کا پر اور انجیر کے اگر فواید گنوانے شروع کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیگمنٹ کم پڑ جاتا ہے بالکل اور کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں یہ فل آف ویٹیمنز ہوتا ہے فائبر بے پناہ ہوتا ہے اس میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا اتنا پوٹینشل موجود ہے اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہم اس کا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے یا سب سے بڑا جو اس کا پروڈیوسر ہے ٹرکی اس کو اگر پیچھے نہیں چھوڑ سکتے تو اسے تھوڑا سا پیچھے دو تین انچ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم پورا زور لگائیں تو لیکن سر آپ نے ایک مشکل بات کر دی کہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی وہ کون کرے گا نہیں اچھا یہ محنت والا جو معاملہ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ محنت درکار نہیں ہے انجیر ہمارے ہاں اللہ تعالی نے ایسا موسم دیا ہے ایسی زمین دی ہوئی ہے کہ بہت آسان ہی آپ انجیر پیدا کر سکتے ہیں خاص طور پر کے پی کے علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں کئی علاقے ایسے ہیں لہر میں انجیر پیدا ہو رہی ہے سڑکوں کے کنارے ہاں ہاں یہ کیسے سر آپ یہ نہر پہ دیکھ لیں یہ وہاں پہ انہوں نے تجرباتی طور پہ انجیر کے پودے لگائے تھے آج وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انجیر وہاں سے ترود ترود کے کھا رہے اچھا ہی ہاں میں سر جانے لے ہونا دی کھالا کرنڈا ہے نہیں لوگ کھا رہے انجیر سڑکاں دے لاغے ہونا یہی تو ہم رونا روتے ہیں سڑکوں کے کنارے موٹر ویز کے کنارے ہم پھل دار پودے کیوں نہیں لگاتے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا عوام کو کھانے کے لیے پھل بھی مل جائے گا مفتر بھی بڑی لگ جائے بھی رہے لگ جائے نا لوگ ہی کھائیں گے نا سردار جی ایک ملتا کلے کلے نے کھایا جائے تھے کھائیں گے کھائیں گے کسی کے کام آئے گا اب یہ دنیا میں انجیر یعنی فک جو ہے اس کی دو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے ٹریڈ ہے اس کی دو ارب ڈالر کی آپ اندازہ کریں اور پاکستان ایسا بدنصیب ملک ہے کہ اتنے یعنی یہاں پہ مواقع ہونے کے باوجود اتنا پوٹینشل ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ انجیر امپورٹ کرتے ہیں ستر لاکھ ٹن ہم انجیر پیدا بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہاں جاتی ہے کہاں جاتی ہے ہم اس کو درائے نہیں کرتے ہم اس کو محفوظ نہیں کرتے ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے اور دنیا بھر میں اس سے اتنی پروڈکٹس بنتی ہیں ملکو سب آپ دیکھیں نا آپ جب بھی آپ خوشک انجیر دیکھتے ہیں کہاں کی ہے ٹرکی کی پہترین اور برا دیکھے بندہ دار ٹڈ پار گند ہاتھ سردار جی توسی ویک کی ٹڈ پار لیا کرو میں نے پھوٹو بھکا دیا کروں گا ہم اس کو ٹڈ پار لیا کرو گوشت ہو پا بھنجی رہا یا لیکن میں نے پچھا کہاں کچھ کھانا میں کہاں نہیں میں پھوٹو گھا دیا ہم نے دیکھے نا بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پروپر جو ہے اس کی پریزرفیشن کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی پروسسس نہیں ہے کوئی سرپرستی نہیں ہے لیکن اس کی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بلکہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن جو ہے یہ اگر نوملی ساڑھے تین ٹن فی اکڑ پیدا ہوتی ہے تو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ بہ آسانی پانچ چھ ٹن فی اکڑ انجیر حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی کہیں کہیں استعمال ہو رہی ہے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن جو ہے یعنی وہ ساتھ ساتھ جوڑ جوڑ کے لگا دیتے ہیں کھیت کی شکل میں جنگل کی شکل میں نہیں ہوتا وہ کھیت کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ آپ پھر اس کو پروسسنگ جو ہے وہ مختلف ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈرائے کریں اور بڑے کوئی ویل اوکیپڈ قسم کے ڈرائیڈ پلانٹ چاہیے ہیں نہیں 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 بلکہ اس کی کوٹنگ ہے کوٹنگ آ جاتی ہے اس کی شیلف لائف جو ہے وہ دو تین دن سے بڑھا کے دس بارہ دن تک کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کی کوٹنگ کر لیں مختلف قسم کے پروسس ہے پھر یہ بیوٹی پروڈکس میں استعمال ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو ایک تو کھانے کے لیے لیکن انجیر کے بعض اجزاء ملنے کے لیے کریموں میں استعمال ہوتے ہیں کربنگ کے لیے اس کین کی ایکسپوئیلیشن کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ سارے وائٹامنز اس کے اندر ہیں اور وہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے چنگس ہیں وہ جو دانے دارے ہیں وہ آپ کی سکن کی ایکسپوئیلیشن کرتے ہیں ڈیپ کلنزنگ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس امیزنگ ہیں آپ اس کو سکھا کے اس کا پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کو آپ کریم کے ساتھ موسٹرائزر میں مکس کر کے آپ اس کے ساتھ کلنزنگ کر سکتے ہیں اور اس کے سینمز بھی ملتے ہیں اب تو بہو جنید جدہ انگلہ کر دا بندہ نے لگل لابندہ یار میں نے انجھیر لالنی چاہیے دی کہ جو نہروں پر درخت لگے لوگوں نے پورے پورے درخت اٹھا کے لے جانے اپنے گھروں میں آپ ایسی بات کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی عوام پر بدعتمادی ہے اور کچھ نہیں ہے ایسی بات چھوڑ دیں وہ جو کولر کے ساتھ گلاس لگے تو وہ نہیں چھوڑتے اچھا تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ گلاس لگوایا کس نے ہوتے وہ کولر لگوایا کس نے ہوتا ہے وہ بھی تو کسی پاکستانی نہیں لگوایا ہوتا ہے پاکستان نہیں چوری کر کے لے جاتے پاکستان نہیں لگواتا ہے تو بھر بار بار یہی کام ہوتا ہوتا ہے یہی اس طرح کی دیکھیں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اہلوانا لے اندے یا پاکستان آپ سمجھو کوئی لوڈن کھالک کھول کے دس ہوتے ہیں لے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پنچھی کو ایلین سمجھ کے سرکس میں لے گئے تھے پنچھی گیا اور سکولر تاپ پانی پیر گلاس ہوتے ہیں کوئی نہیں جو انہوں نے اسے انجیر نہ بھن لے اچھا سر آپ نے جو انجیر کی اتنی زیادہ پیداوار پاکستان کے اندر بتا دی ہے تو پھر بھی ہمیں باہر سے کیوں انگوانی پڑتی ہے اس لیے کہ جو ہم پیدا کرتے ہیں اس کا میرا قل ہے ستر فیصد حصہ جو ہے وزائے ہو جاتے ہیں وہ درختوں سے زمین پہ گرتا ہے اور پیروں تلے آگے روندہ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بالکل جامن کی طرح جامن کی طرح گرتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور پیروں کے نیچے آگے ہی ہی ہو جاتی ہے میں انجیر نہیں انجینیر ہوں اس نے پرگھالے کھولنے کی مشین اجاد کی میں یہ ریچ پیر دیا کہ پوڑ بنادھا سر میں تونھے گال دسا جتنے دردے دلنال تسی پوٹینشل آف پاکستان دے تے ہر دفعہ اتنے اچھے طریقے نال روشن پہندے دے سین دے انفرمیشن دے دے ایتھے میں سورنی ہاں تے میں ہنو لگ دے کہ پاکستان بدران رہا ہے ہاں تو اگر ہم اس 50% بھی اس پہ حمل کر لیں تو پاکستان بدل سکتا ہے انشاءاللہ دنیا کی قومیں ہی طرح بدلی ہیں انہوں نے اپنے پوٹینشلز کو ایڈنٹیفائی کیے ان پہ کام کیے ہم صرف ٹی وی ٹاک شوز پہ بات کر بھول جاتے لیکن سر آپ بڑے دردے دل سکتے ہیں میں نے جیری دی کال سونی ہے میں جیری لے پن توربیاں سردار جی پھر کیوں نہیں ملیتا انہوں پل ہے جیری کیوں نہیں ملیتا میں جیری دیں میں چیری کے آسیتو جیری پوچھتے بیٹھوں میں چیری جی اتھلانہ جی ان کو چیری کی تصویر دیکھا کے پھر بھیجنا تھا اور ٹوم کو پوچھتے سی جیری ہے اور ٹوم نے منہوں کہا چلو اپنا ٹوم کر یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ پہ یہ سردار جی ہمارے مہمان موجود ہیں میں ان کے ساتھ گپ شپ شروع کریں کیا خیال ہے پہلے گانا نا سن لیا جائے دیکھڑی گپ شپ جی اس کا ہوس میں ہوسے ہوسی کا رہن دے میں تو پیاسا ہوں وہ دریہ وہ زریہ وہ جین ہے پیٹاچہ کچھ ہری هاگ نہیں اوئی 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 ہوسی کا مہمان موجود ہے میں نے پیلا نہیں پیدا ہی تو سی میرے سٹینڈر دے گئی کوئی نہیں میں نے ہی کانا ہے اوہ بھائی ہم تمہارے سٹینڈر کے نہیں تمہارا سٹینڈر میں ہرے پہلے یہ دیکھوں بیٹا یہ جو مرضی کہیں آپ مینٹرلا کرتے رو لابی ککیا گانے انتے گولی مار تیرے ہوسلا دایا چلے سردار جی ایزی رہیں آپ کو اچھا گانا بھی سناتے ہیں گپ شپ ہوئی میری مرحبا 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 شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کے سچے تھے اکیوں نے تیری اکیوں سے باندھا ہے یوں رو اشکوں سے تیرے بن تیرے بن تیرے بن تیرے بن ڈوبے آوے دل ڈوبے آوے سوچاں دے وچ ڈوبے آوے تیرے بن تیرے بن گہرے ہیں دکھ دری آکے پہنچوں کیسے سوچاں درے بن تیرے بن سوچاں دردار جی جنبا بچھی دا زور لگ گیا نا چاڑے کنیڈے تو مٹھا ہی لیا کیا ہے وہ نا ہاں دی دے دیو بچھی تینا ساریاں برفیاں دے دنیا پا ہل دی رام دی برفی لگیاں ترلی میں سوچاں دار جی ہل دی رام دی برفی گا دی تسی ہل دی برفی رام دی برفی گا دی میں نے کوئی اٹی جل دی رام نہیں جی اپنی قویسچن ہے جی ڈوکٹر نیاب صاحب ہے بیٹھے ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کی مجھودکی کا فائدہ ڈھالوں اور میں چاہتا ہوں کہ مشہور جو فلم سارٹ فوات خان صاحب میں بھی ان کی نظر ہوں تو کیا سمجھتی ہیں کہ میرے اوپر کتنے پیسے لگیں گے کہ موسترہ کنیڈے کتنے پیسے لگیں گے پاہی تاٹھتے لگی جان گے آپ اپنے امپریس کیوں ان سے آپ اپنی ذات سے اپنے کلر سے خوش کیوں نہیں ہیں ہم میری گوڈ پوائنٹ خوشی اور گمی کی بات نہیں ہے اچھا گیاں گروہ پھٹا چھا گیاں گروہ پھٹا چھا گیاں پہلی باری ڈاکٹر نے لاؤ جواب کی تایاں گمی خوشی کی بات نہیں ہے رائش کی بات ہے محبتہ سچیاں ان کی خوبصورتی پسند ہے وجہ تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں ویسا ہوں میں بھی بھائی جان آپ خوبصورت ہیں لگتا نہیں سب میں سے ایک گلی کی لائٹ گئی دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ فواد خان بہت ہی اچھا ایک تیر ہے کمال کا ایک تیر ہے اگر آپ اس کی طرح ایکٹنگ کریں مجھے وہ زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ اس کی ایکٹنگ سے امپریس ہو جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے جو چیز آپ میں یونیک ہے وہ شاید فواد خان میں نہ ہو تو آپ کے پاس جو ہے اس پہ سبر شکر کریں صحیح جیزار صاحب آپ چھپ ہو گئے ہیں میں آتے ہی مشورہ درنہی کھاکے نو کہ او دی انگو اداکاری کرنی شروع کر دے تاکہ احرام نا فلمہ جو کاٹو ہو سکے اب ویسٹ انڈیز جائیں اب وہاں کے فواد ہے ویسٹ انڈیز کا مشہور کرکٹر تھا فواد بہکس یاد ہے اللہ دی شان کہن کون دیا جڑا اب تامل فلمہ چھے ناریل تھلے آگے زخوی ہو جائیں پر یہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سفید ہو کر بھی اچھا نہیں لگ پر اپا تو سی بھی کہا لے کرو لاغ دا نال کپا دی گھنڈ پئی پراؤں کے بہن لاغ دا کپا نو لشکری سنڈی لگی ہے اچھے سر ہمارے درمیانے ایک شاعر بھی موجود ہیں اور انہوں نے دیس بک کے لیے کچھ کہا ہے جی میں اکمل حنیف میں نے دیس بک کے لیے تین اشار لکھے ہیں بھول جاتا ہوں زمانے بھر کے دکھ بھول جاتا ہوں زمانے بھر کے دکھ دیکھتا ہوں جب کبھی میں دیس بک آپ ہی آتے نظر ہیں ان دنوں آپ ہی آتے نظر ہیں ان دنوں ٹی وی ہو یوٹوب ہو یا فیس بک کیوں نہ پھر اکمل کہوں میں برملا کیوں نہ پھر اکمل کہوں میں برملا آ گیا تے چھا گیا ہے دیس بک دو اشار اور پیش کروں گا ایک بے وفا کی یاد کو دل سے نکال کر بیٹھا ہوں اپنے جینے کے رستے نکال کر باندے تھے ایک مزار پہ منت کے واسطے اس شوخ کے پراندے سے دھاگے نکال کر اکمل حنیف جب کہیں لگتا نہیں ہے دل اکمل حنیف جب کہیں لگتا نہیں ہے دل میں بیٹھ جاتا ہوں تیرے توفے نکال کر اکمل حنیف جب دیا جاتا نہیں بجلی کا بل بیٹھ جاتا ہوں میٹر کی تارے نکال کر اکمل حنیف دیاں تارہ اٹھ گئی گا بولو تارارارہ میرا سوال ہے سردار جی سے کہ خالصہ کلچر کی سب سے بڑی بیوٹی کونسی ہے بیرے بڑا بڑی سوال کیتا تو سب تو بڑی بیوٹی ہے نا خالصہ کلچر دی وہ ہے کہ اپنے نال دے دا خیال رکھنا انا اپنا نہیں رکھنا جننا اپنے نال دے دا رکھنا اپنی پمات جان چلی جا گروہ نال دن ککھنا ہوئے بردار جی ساڑے دین اسلام دی بھی اہی بنیادی تربیہ تھے کہ سب تو اچھا مسلمان ہوئی ہے جیزی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ روے ملکب جنید بہت تیری میری دوسری کیسے گلتے کیا ماں ایسے گلتے ٹھوکا تالی میں آج دا سوال سردار جی نہ کرنا چاندنا ماں کر لائے بڑی دنیا دے وچھ تو آدے لوگاں دا پنگڑا بڑا مشہور ہے تینوں کیا ایتا نوں کوئی کیاڈمیا تو ملیا ہے کوئی نیشنل ٹیلنٹ ہے پنگڑا دا شان ہوندی سرداران دی خوشی دا موقع ہوئے سردار پنگڑا نہ پاوے سردار ہی نہیں لگ دا سردار جی پاکے بھاؤنا ایسے پاہینتے اللہ موقع دے سر مرتے تماشی بھی نہیں کرنا دا پای سردار جی کیا ہو گیا تھوڑا سا ہو جا یالو دوکس آردو تھوڑا سا سردار جی دا پنا دل کرنڈے ہیں کوئی بندہ دسے ایک میں نا کیتی ہوئے نہیں سردار جی پاکے بھاؤنا میں تلنا یہ بہت یہ بہت میں پنگڑا دا موقع رب دا میں سیریسی بیٹھا ہوا میرا پنگڑا رکھل گیا تھا اب انگاڑی ہوا میں پاکے خوش ہو گیا سی جو تو جنید بایو ووانے میک گوئی تک ووڑ میں لگا جندگی دا رکا ٹوٹرن لگا باودا سٹیپ نکلن میں نے پتہ سی میرا نیکس ٹپ روک دینا نہیں اب یہ دیکھیں کہ سردار جی کا ریدم دیکھیں کتا زبردستہ وہ ہمارے جو دونوں لڑکے تھے وہ بھی سردار جی کا ساتھ دینے آئے تھے نہ ریدم نہ کوئی ٹکنیک نہ بیٹ وہ ایسے لگ رہا تھا زمین پہ موبائل گرا ہوا وہ ڈونڈ رہے یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کی امی کہتی ہے آگے ہو منوزی نے میرا بنا خراب کی تھی ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ